اسلام علیکم دلیشش ووڈ ایڈ بیوٹی ٹیپس ویت میں زبین میں آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے ویلکم ہے سواگت ہے آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی فیمس ریسپی ہے بنارس کی اور سردیوں کے دن میں بنارس میں بہت ہی زیادہ اسے بنایا جاتا ہے ہر گھر میں ہی یہ ریسپی بنائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی فیمس ریسپی کا نام ہے چوڑا مطر اسے بنارس میں چوڑا مطر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے آپ اسے پھوہا مطر بھی بول سکتے ہیں لیکن وہاں پہ اسے چوڑا مطر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور جو میں ریسپی آج آپ کو دینے والی ہوں یہ بلکل بہت ہی کم انگریڈن کے ساتھ بننے والی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو آئیے فٹا فٹ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چوڑا مطر بنانے کے لئے ہمیں کم کین سامان کی ضرورت ہوگی بریک فارس کے لئے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے بریک فارس آپ بہت ہی جلدی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ایزلی یہ بن جاتی ہے اور بہت ہی کم انگریڈن کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے یہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ سب ہی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ میں نے پوہے لیا ہوں مطلب کہ اسے چیوڑا بھی بولتے ہیں چوڑا بھی بولتے ہیں دیشی بھاسا میں تو میں نے آدھا کجی یہاں پہ پوہا لیا ہوا ہے اور میں نے مطر لیا ہے مطر میں نے لیا ہے آدھا کجی کیونکہ اس میں میں پریفر کرتی ہوں زیادہ مطر کو یوز کرنا اس میں زیادہ مطر ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں نے لیا ہے یہاں پہ لہسن اور ہری مرچ لہسن میں نے لیا ہے پوری ایک جو کلی ہوتی ہے پورا ایک لہسن کا میں نے لیا ہے اور میں نے لیا ہے یہاں پہ چھے سے زیادہ ہری مرچ کا یوز کیا ہے اور ہمیں چاہیے دودھ دودھ یہاں پہ میں نے لیا ہے وہ ضرورت کے حساب سے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی کی ہمیں کتنا ضرورت ہوگی اس حساب سے آپ کو دودھ کا استعمال کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے مسالوں میں یہاں پہ صرف میں نے لیا ہے حلدی پاوڈر میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون نمک میں نے لیا ہے حضب زائکا اور گرم مسالہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور تڑکے کے لیے ہمیں چاہیے میں نے تڑکے کے لیے لیا ہے کری لیپس 8 سے 10 اس کے میں نے پتیا لیا ہے یہ درائی لیپس ہے کری لیپس ہے آپ کے پاس اگر فریش ہو تو definitely آپ فریش ہی یوز کریے بہت ہی اچھا اس کا زائکا آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے اور میں نے زیرہ لیا ہے زیرہ میں نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے اور یہ ہری دنیا باریک چاپ کی ہوئی ہے فٹا فٹ سے اب ابھی اس ریسیبی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے میں کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے پوہے لیا ہے یہ جو ہم نے دودھ لیا ہے ہمیں اس میں دودھ کو ایڈ کرنا کرتے جانا ہے اور پورا ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے اور اسے پھر اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے ایسے اس طریقے سے ہمیں اچھے طریقے سے پورا دودھ میں اچھے سے بھیو دینا ہے اس میں ہم ایسے ہی کر کے تھوڑا تھوڑا سا مکس کرتے جائیں گے اور اسے مکس کریں گے ہم اچھے طریقے سے تاکہ یہ جو ہمارے پوہے ہیں یہ ملائم ہو جائیں صاف ہو جائیں اور اسے ہم ریسیبی بنانے کے پہلے ہی اس طریقے سے اس میں دودھ کو ایڈ کر کے مکس کر کے چھوڑیں گے کیوں کہ جب تک ہم اور بھی چیزوں کو جب تک اپنی ریسپی کو بنائیں گے تب تک یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اس میں جو یہ ملک ہے پورا ایبسوب ہو جائے اور یہ اب ہو چکا ہے اچھی طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکا ہے اب اور بس اتنی ہی ایسے ہی آپ کو اس حساب سے ہی دودھ لینا ہے کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اب ہم اسے بناتے ہیں اور اسے ہم ایک رکھ دیں گے ایسے ہی کڑھائی کو میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے اور اس میں ہم ایٹ کر لیں گے اور اب ہم اسے ایٹ کر دیں گے oil اور جیسے ہی گرم ہوگا اس میں ہم جو ہم نے تڑکے کے لئے لیا ہے اسے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے کری لیپس اور جیرہ لیا تھا اور اس میں ہم تھوڑی سی ہین بھی ایٹ کر دیں گے سوری میں آپ بتانا بھول رہی تھی اور جیسے ہی جیرہ اچھے سے چٹک جائے گا اور اچھے سے ہو جائے گا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے مٹھا جائے گا مٹھا جائے گا اور مٹھا جائے گا اور مٹھا جائے گا اور اس لئے ہم ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جو میں نے لہسن اور ہمیں میز دکھائی تھی اس کا ہم کو باری کیسے پیسٹ بنا لینا ہے اور وہ اس لئے ہم ایٹ کر دیں گے اور ہم اس لئے ایٹ کر دیں گے ہم نے ہلدی اور گرم مسائلے اور نمک لیا تھا نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک کا یوز کریں اور ہر ہی نیوز کا یوز بھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ہی کریں کم یا زیادہ آپ جیسا پسند کرتے ہیں اور اسے دو منٹ کے لئے ہم بھولیں گے دو منٹ اسے بھولنے کے بعد اس لئے ہم ایٹ کریں گے پانی تاکہ ہماری مٹھا اچھے سے گل جائے دوسروں کے لئے ہمیں بھول کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے مصاہلے بھوٹ چکے ہیں ہم ہمیں ایٹ کریں گے پانی پانی کا اپنے بہت خاص خیال رکھنا ہے پانیتا ہمیں اتنا ہی ایٹ کرنا ہے کہ جسے ہماری مطر بھی اچھے سے گل جائے اور جو ہمیں اسے پوہے کو ایٹ کرنا ہے وہ بہت ہی اچھے سے اس میں اے بزورب ہو جائے اگر ہم زیادہ پانی اس میں ی Pirfriends thенностاخی семتیم ہے جو پوہا ہے ہمارا وہ گھیلا ہو جائے گا اور اگر کم یوز کریں گے تو وہ گھڑک ہی رہ جائے گا اور اچھا نہیں ہوگا تو اس کا خاص خیال آپ کو رکھنا ہوگا اور پانی کو آپ کو اتھی کونٹیٹی میں یوز کرنا ہے کہ مطر بھی گل جائے اور اتنی میں ہی ہمارے پوہے بھی اچھے سے ایبزورپ کر لیں اور اب اسے ہم دھیمی آنچ میں رکھ دیں گے ڈھت کر کے مطر کو گلنے تک کے لیے پانچ منٹ میں مطر ہماری گل جائے گی پانچ منٹ ہو چکے اور اب ہم چیک کر لیں گے کہ مطر اچھے سے گلی ہے یا نہیں تو مطر ہماری اچھے سے بلکل گل چکی ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ہرا دنیا لیا تھا اسے اور اسے ہم مکس کر دیں گے اور اس میں اب ہم پوہے کو گھریدرے پوہے کو اس میں ہم ایٹ کرتے جائیں گے پوہے کو ہم نے ایٹ کر لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے پورے اسے مکس کر لیں گے دیکھیں پوہے کو ہم نے مطر کے ساتھ اور سپائس کے جاتھ جو ہم نے تھا اس میں اچھے سے بہت ہی مکس کر دیا ہے اور اسے ہم دو منٹ تک ایسے ہی چلاتے رہیں گے اور تاکہ اس کا جو موشچر ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور پھر یہ تیار ہے دو منٹ تک ایسے ہی چلاتے رہیں گے دو منٹ ہو چکا ہے اور اب یہ بلکل تیار ہے اور اسے اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور ہمارا چورا مطر بلکل بن کر تیار ہے اور بنارسی سٹائل میں اور یہ بنارس کی بہت ہی فیمس ریسپی ہے بریک فاسٹ میں یہ بنتی ہے اور بریک فاسٹ میں بہت جلدی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور آپ لوگوں کو یہ کیسے لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے جو بیل آئیکن ہے اسے کلک کر دیں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جو میری نئی نوٹیفکیشن ہوگی جو میری نئی ویڈیوز ہوگی وہ آپ تک جلدی سے پہنچ جائے گی اور آپ اسے جلدی سے دیکھ پائیں میری ویڈیوز کو میری ساری ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اپنے ریلیٹیوز میں اپنے فرینڈ سرکل میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ